پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے نو لیگ کا محمود خان اچک ذریق سے رابطے کا فیصلہ مشابرت اشلاس میں رانہ سناؤلہ کو ذمہ داری سوم دی وزیر دفاع خاجہ عاصف کی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت نواز شریف نے کہا ملک کو معاشی بوران سے نکال لیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے سیاسی قیادت اور اداروں کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وزیراعاصم شباز شیف مشکل معاشی حالات میں نہائیت محنت جذبے اور بھرپور صلاحیت سے پرخلوص کام کر رہے ہیں تحریک انصاف مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی سے لاعلم چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے مذاکرات جانے اور محمود خان اچک ذریع جانے ہمیں حکومتی کمیٹی کی تشکیل کے بالے میں کسی نے اعتماد میں نہیں لیا ہم نے نمائنگی کا اکتیار محمود خان اچک ذریع کو پہلے ہی دیا ہوا ہے محمود اچک ذریع کی حکومت سے مذاکرات کرنے پر اتراز نہیں حکومتی کمیٹی سے بات چیت کر کے کوئی تجویز لاتے ہیں تو سوچیں گے بانی پی ٹی آئی نے بھی محمود خان اچک ذریع کو بات چیت کی اجازت دے رکھی ہے مذاکرات کب اور کس بنیاد پر کرنے ہیں یہ حکومت کے ثواب دید ہے ایسین اقبال کا پی ٹی آئی سے مذاکرات پر تحفظات کا احضار میڈیا سے گفتگو میں کہا نامائی واقعے پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جو شخص قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلا رہا ہے اس سے بات نہیں ہوگی پی ٹی آئی والے کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ کے پاؤں پڑھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی رسیدے دکھائیں ایک سو نوے میلین پاؤنڈز کہاں گئے تحریک انصاف کے لاہور منارہ پاکستان پر جلسے کی تاریخ تبدیل ڈی سی لاہور کو نئی تاریخ میں بائی ستمبر کو جلسے کی اجازت مانگ لی پہلے پندرہ ستمبر کی درخواست جمع کرائی گی تھی پاکستان کی خارجہ پولیسی پر حملے کامیاب نہیں ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات اتا اللہ تارڈ کا دی ڈیپلومیٹ جریدے میں شائع ہونے والے مصمون پر عدی عمل کہا جریدے نے آرٹیکل میں پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی آرٹیکل میں دیا گیا تاثر غلط بے بنیاد اور گمراکھن ہے پاکستان کے عوام کے جذبات کی آکاس نہیں کرتا پنجاب کی زلی عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تبادلے نومائی مقدمات سننے والے ججز بھی تبدیل پرویس الہی سمیت دیگر کے خلاف کرپشن کیسز کی سماعت کرنے والے ججز بھی تبدیل ایٹی سی لاہور میں نومائی کیسز کی سماعت کرنے والے ججز خالد ارشد کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ ریپورٹ کرنے کا حکم ملک بار بار اندخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سنجیدہ ہونا پڑے گا گورنر بنجاب سلیم حیدر کہتے ہیں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کارڈینیشن کمیٹی میں موجود تھا توقع ہے جو بات انتیہ ہوئی نون لیگ ان پر منوان عمل کرے گی عوام بشلی چوری سے پریس کرے ورنہ لوڈ شیڈنگ ہوگی وزیرالہ خیبر پختون خواہ کی وارننگ دیرہ اسمیل خان میں خطاب کرتے علیہ مین گنڈاپور نے کہا بشلی اور اوور بلنگ صوبے کا کام نہیں خبر پختون خواہ نے آئیم ایف کو اپنے حصے کے پورے پیسے دی ترکیاتی کاموں کے خود نگرانی کروں گا صوبے کا وزیرالہ ہوں لیکن دیرہ اسمیل خان کو اس کا حق ملے گا یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے عوام پر کوئی احسان نہیں امن امان صوبے کا بڑا مسئلہ سیکیورٹی فورسز کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات بشلی بل ریلیف پروگرام پر مبارک بات دی مریم نواز نے کہا صوبائی کابینہ نے عوام دوست پروگرام کی منظوری دے کر تاریخ ساز اقدام کیا ماضی کے روایات کے برقس عوام کا پیسہ اب عوام کو ریلیف پر ہی خرچ ہو رہا ہے سپیکر نے بشلی بلوں میں فیونٹ چودن روپے کا ریلیف عوام کے لیے تھنڈی ہوا کا جھوکا قرار دیا اس نام بعد میں یوٹیلٹی سٹورز کاؤپریشن کے ملاسمین کا دھرنا جاری ملاسمین کا کناہ حکومت نے پیر تک کا ٹائم فریم دیا ہے رانہ سنولا نے یوٹیلٹی سٹورز وفت کو سٹورز بند نہ کرانے کی یقین دہانی کرائی مطالبات منظور نہ ہوئی تو ڈی چوک دھرنے کا مرکز ہوگا ملاسمین کا نوٹفیکیشن جاری ہونے تاکہ احتجاج برقرار رکھنے کا اعلان اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر رکھ گئے انتخابات ترمیم شدہ نئے ایکٹ کے مطابق کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن اسلامباد بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کے گزٹ نوٹفیکیشن کا منتظر یونین کانسل کی وارڈز کی تعداد نئی قانون سازی میں اچھے سے بڑھا کر نو کر دی گئی ترمیمی ایکٹ کے مطابق وارڈز کی نئی حلقہ بندیا کرنا لازمی الیکشن کمیشن کے مطابق پرانے شیڈیول کو موطل کر کے نئے انتخابی شیڈیول جاری کیا جائے گا امیدواروں کو نیک آگزات نامزدگی جمع کرانے ہوں گے ترمیم شدہ قانون سازی کے مطابق الیکشن کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو چکا چیئرمن اور وائس چیئرمنٹ کا انتخاب اب براہ راست نہیں ہوگا این ایک سو اٹھائیس میں الیکشن کمیشن کا کاؤنٹر فائلز فراہم نہ کرنے کا حکم کالادم اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق درخواست گزارنے بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائلز کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا الیکشن کمیشن نے 26 اپریل کو کاؤنٹر فائلز فراہم کرنے کی درخواست مسترد کی قانون کے مطابق درخواست گزار کاؤنٹر فائلز کا جائزہ اور مصدقہ کاپیز بھی حاصل کر سکتا ہے جمعیت علمہ السلام کے زلی سطح پر انٹرا پارٹ انتخابات مکمل سبا امرہ کا انتخاب جاری مرکزی امیر کا انتخاب تیس سپمبر سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا جمعیت علمہ السلام کے مرکزی امیر کے انتخاب پشاور یا پھر لاہور میں مناقض ہوں گے انٹرا پارٹی انتخاب کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی جائیں گی کراچی میں بلدیاتی ادارے پوری تانہ آئلٹ رین امرجنسی سیل کام کر دیا گیا وزیراللہ مراد علی شاہ خکنہ ہے بلدیاتی اداروں کی محنت سے شہر کی صورتحال بہتر ابھی بھی الیرٹ ہیں اور ہماری تیاری مکمل ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دران آسٹرین سے زیادہ بارش ہوئی کافی اصلہ اور شہروں کے نشبی علاقے زریاب آئے ہمیں محلیاتی تبدیلوں کے مسائل سے بارشوں اور آرے سلاب کا سامنا ہے نئے جنگلات لگانے کے منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں ہیدراباد سے لاپتہ آٹھ سالہ زہیر علی کی بازیابی کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے ایس ایس پی ہیدراباد سے تین ہفتوں میں ریپورٹ طلب کر لی گزشتہ روز بچے کی والدہ نے کیس واپس لینے کی استعداد کرتے ہوئے موقع پتیار کیا شہر مزدوری کرتا ہے گھرے لو اکراجات پورے کرنا مشکل ہر پیشی پر ہیدراباد سے کراچی نہیں آسکتے مہنگائے کے سطح عوام کے لیے خوشخبری پیٹرولیوں مسنوات کے قیمتوں میں تین روپے فی لیٹر کامی متواہ کے پیٹرول تین روپے ہائی سپی ڈیزل اڑھائی روپے لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل دو روپے لیٹر سستہ ہونے کا امکان فیصلہ آج ہوگا اگرا قیمتوں کی سمری حکومت کو بھیجوائے گا سی پیک کے تحت کراچی تا پیشاور ریلوے اپگریڈیشن منصوبے میں بریک سرو پاکستان اور چین کے درمیان فانانسنگ معاہدے کے راہموار چین کے ساتھ ایمل ون منصوبے کے موالی معاملات ایک کیے جائیں گے منصوبے کے لیے پچاسی فیصد فنڈز چین کی جانب سے فراہم کیے جانے کا امکان پاکستان اپنے وسائل سے پندرہ فیصد فنڈز فراہم کرے گا منصوبہ فروری دوہزار بتیس تک مکمل کرنے کا تکمینہ کراچی سے پیشاور تک سترہ سو کلومیٹر ڈبل ٹریک کو اپگریڈ کیا جائے گا منصوبے کے تحت مسافر اور مال بردار ٹرینوں کی رفتار میں اضافہ ہوگا وزیر داخلہ موسین اکوی کے زیرے صدارت سپیشل کمیٹی برائے آئی انجیوز کا اجلاس آئی انجیوز کی ریجسٹریشن مصرد ہونے اور ایم او یوز کی تجدید نہ ہونے پر درخواستوں کا جائزہ موسین اکوی کا متعلقہ آئی انجیوز کے کاغذات کے جانج پر تعلقہ حکم کہا ہر درخواست کا فردن فردن تفصیلی جائزہ لیا جائے گا آئی انجیوز بھی وزارت داخلہ کی معاونت کریں پندرہ دن کے اندر سکروٹنی کا عمل مکمل کر کے درخواست دہندگان کو آگاہ کیا جائے گا